ہندو مسلم جگڑا کرے میں جگڑا ہونے دیتا ہی نہیں ہوں میرے خلاف چند ہادلی کوئی آپ کو ہندو ملیں گے اکثر جو میرے خلاف ہے مسلمانی ہے آپ اگر نیٹ پہ جائیں گے نیٹ پہ جائیں گے نا آپ گوگل کرو ساکر نائٹ انورٹڈ کاملز میں باست لاکھ سے زیادہ ویب سیٹ ہے باست کوئی بھی مسلمان مقرر کی دنیا میں باست لاکھ ویب سیٹ پہ ہی نے نمبر دو پیادے دیتا جسے میں متاثر ہوا اس کے ہے چودہ لاکھ میرے باست لاکھ ہے کتنے باست لاکھ اور اب جاؤ اس کے اندر ٹاپ ٹین میں تو ایک ایک ویب سیٹ ملیں گے داخل کے خلاف اکثر کیونکہ میں اسلام کے بارے میں صحیح نظر یا پیش کرتا ہوں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے تو کیا آپ بہت سے مسلمانوں کی دکان مندوری ہے تو دکان مندوری ہے تو زاکر کے خلاف زاکر کافر زاکر یہ ایک ایس ایم ایس ایس ایم ایس گھوم رہا ہے ادھر گجلات میں کہ زاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا چاہیے ایک گھوم رہا ہے ارے جو شخص بھائے ہزاروں لوگ کو شادہ دیتا ہے تقریح کیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی دگر مذائب میں وہ شخص کبھی بول سکتا ہے یہ میڈیا ہے میڈیا جب مجھے دکھا گیا میں کلپ دیکھا کہ اس میں لکھا ہے لگ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے آگے پیشے دیکھو کیا ہے پوری پیشن گوئی ہے مانگنا مانگنا حرام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے ابھی ہو سکتا ہے دو چیز کیونکہ اس کی ریکارڈنگ پیشتی انہیں نہیں کی تھی دو چو ہو سکتا ہے کہ سلپ آف دا تنگ ہیں سبقت لسان زبان بھی صلی اللہ یہ ہو سکتا ہے کس نے مینیو پلیٹ کیا ہے ہم مینیو پلیٹ کرنا بہت آسان ہے لیکن اکثر مسلمان ہاں داخل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا چاہے کوئی بھی مسلمان جو میری تقریر سنچے کا یہ مانی نہیں سکتا جن لوگوں کی دکان مند ہو رہی ہے وہ لوگ پھیلاتے ہیں لیکن پانوس کی طرح حفاظت جس کی ہوا کرے وہ شما کیا بجھے جسے روشن خدا کرے میں تقریر نہیں کرتا ہوں شورت کیلئے میں نے میرے میڈیکل کا پیشنہ چھوڑ دیا میں تقریر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ناچیز کی کچھ خدمت کو مان لے کہ جو میں تھوڑا بوت کر رہا ہوں اللہ کے راہ میں اسے قبول کرے تاکہ مجھے عجر ملے اور دعا کرتا ہوں کہ مجھے جنت میں جگہ ملے نیک بندے بندیوں کا وہ پہلو بتا رہا ہوں جس کی طرف توجہ نہیں جاتی پردہ دار عورتیں بے پردہ عورتوں کو ایسے دیکھتی ہیں جیسے انسان نہیں ہے سامنے جانور کھڑ دا بچارے زاکر ناک کو یہودیوں کا ایجنٹ بنا دیکھیں اٹھائی پہنتا ہے کوٹ پہنتا ہے یہودیوں کا ایجنٹ یہودیوں کا ایجنٹ یا اللہ میری توبہ اتنا تعصر اتنی حقارت ہزاروں آدمی جس شخص کے ہاتھوں کلمہ پڑھ گئے ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا ساری کائنات کا مل جانے سے بہتنے یہودیوں کا ایجنٹ یہودیوں کا ایجنٹ یہودیوں کا ایجنٹ لگا تھا ہے کوٹ پہنتا ہے اتنی تنگ نظر اتنی تنگ نظر ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں گا بھائیو بہنوں بڑے گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی ہے کسی کو حقیر چاہتے ہیں بھی کل میں ایک پروگرام وہ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ لائف شو میں اقتم وہ ڈاکٹر رامر لیاقت صاحب جذباتی ہو کے چلے گئے ٹھیک ہے وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے مجھے کسی کی ذات یا شخصیت سے وہ نہیں لیکن جو ایک وہ پھر میں نے بھی دیکھا جب وہ خبریں پھیلتی ہیں تو ہم نے بھی یوٹیوب پہ دیکھا وہ وہ جو اتنا سینسٹیف بنا لیا اس مسئلے کو حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سننے والے بھی اور جن پر بھی تحمتیں لگائی جا رہی ہیں ان میں کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ نہیں یہ سب عاشق ہیں صرف زبان کی غلطیوں کو تھوڑا سا تعبیر کی غلطیوں کو ایسا پکڑا جا رہا ہے اور اسے توہین رسالت کا مسئلہ بنا کر امت میں تفرقہ اور جذباتیت کو پھیلایا جا رہا ہے اس سے غیر مسلم ہسے گا بولے کہ یہ ایسی ایسی ڈاکٹر زاکر نائک بچارے کے پیچھے پڑ گئے ہاتھ دھو کے ڈاکٹر زاکر نائک نے شاید کہیں بیان میں کئی مردہ کا لفظ نبی کے لیے استعمال کر لیا جو کہ نامناسب لفظ ہے بالکل جائز نہیں ہے اب وہ ایک اہل حدیث عالم صفائی بیان کر رہے ہیں کہ بھئی وہ اس کو اردو اتنی اچھی نہیں ہے اس کی ہمیں پتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ نہیں ہیں اگر نبی سے نفرت کرتے تو اسلام کی اتنی تبلیغ کیوں کر رہے ہوتے ہو وہ بچاروں کو اردو صحیح میں بھی ان سے ملا ہوں اردو میں تھوڑی کمزوری ہے ان کے تو ایک لفظ ان کی زبان سے ایسا نکل گیا اب پوری دنیا نے توپوں کا رخ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں اتنا زیادہ جذباتی ہونے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں بلکہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ایسی غلطیاں ہوئیں ہیں صحابہ سے بھی اور ان کو معاف کیا گیا ہے کیونکہ ان کی نیت توہین کی نہیں تھی دیکھو نبی سے بڑی توہین تو اللہ کی توہین ہے نا کوئی اللہ کی توہین کرتا ہے یہ کتنی بڑی توہین ہے لیکن حدیث میں کیا آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جب کوئی بندہ اللہ کے حضور توبہ کر کہ ایک بندہ ہے جو بیابان زمین میں اس کی سواری اس کا سامان سب گم ہو گیا اب وہ موت کے انتظار میں لیٹ گیا آنکھ لگ گئی کہ بھئی اس سہرہ میں تو کچھ بھی نہیں ملے گا اور تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا آنکھ کھلتی ہے تو اس کے فوراں سواری اس کے سامنے پانی سب کچھ خوشی سے وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہتے ہیں اللہم انت عبدی وانا ربک اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب خوشی بہت زیادہ ہیں بولنا یہ چاہ رہا تھا کہ میں تیرا بندہ تو میرا رب نکلا کیا اس کے موہ سے شکر ہے اس وقت ویڈیو کیمرے ایجاد نہیں ہوئے تھے اور یوٹیوب ورنہ اس کی ویڈیو بنا کے لوگ ڈال دیتے اور اس پہ کفر کے فتوے کہ اس نے اللہ کی توہین کے پاس یہ انسان ہے کتنا بڑا بظاہر کفر ہے یہ اللہ کو اپنا بندہ کہہ دینا اس سے بڑا کوئی جرم دنیا میں ہو سکتا ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ اس کی نیت یہ نہیں تھی انسان ہے کبھی کچھ کہنا چاہتا ہے نگلتا کچھ ہم اسے دن رات ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ بولتا کچھ ہے سنائی کچھ دیتا ہے یہ ہماری جو حواث ہے نا یہ انسان کے حواث ہیں اس میں بہت غلطی ہوں گی بہت کچھ پلٹا پلٹا ہوگا بہت کچھ غلط ہوگا اللہ نے کہا سوری کر لو معذرت کر لو لیکن یہ سوری کی ہوئی قبول نہیں کرتے تو یہی مسئلہ ہے کہ جب وہ اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب آپ نے فرمایا اختع من شدت الفرع اتنا خوش ہو گیا تھا کہ بچارے کے زمان سے غلط الفاظ نکل گئے پھر آگے حدیث میں یہ بھی نہیں ہے کہ کریکشن کی یا نہیں کی یہ بس ہو گیا تو ہو گیا مطلب یہ کہ اللہ کو تو پتا ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں تو اسی طرح ڈاکٹر زاکر نائک بچارے نے اگر یہ کہہ دیا مردہ کا لفظ جو غلط ہے نہیں کہنا چاہیے لیکن ہمیں پتا ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مردہ کہ اس کو اتنا سینسٹیو مسئلہ بنا لیا کہ بھئی ہم تو پروگرام ہی نہیں کرتے اور یہ اور وہ اس پہ نعرے بھی لگ رہے ہیں تو یہ مسئلہ ٹھیک ہے ہم نہیں کہتے کیا ممکن ہے آپ نے عشق رسول میں ہی یہ کیا ہو کسی کی نیتوں پہ ہم شبہ نہیں کرتے مگر بارحال یہ علمی لحاظ سے اور سندھیدہ لوگوں سے اگر آپ رائے لیں گے تو کوئی بھی اس طرز عمل کو پسند نہیں کرے گا اور میں اس پہ بیعت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہماری قوم کا ایک مزاج ہے یہ صرف ایک پروگرام کی بات نہیں ہے بہت سے چیزیں تو گستاخی ہوتی بھی نہیں ہیں پھر بھی ان کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اب اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ دے کہ آپ پر موت واقع ہوئی ہے یہ گستاخی نہیں ہے یہ تو ایک حقیقت ہے اِنَّكَمْ موت واقع ہونے والی وَإِنَّهُمْ مَيِّتُمْ قرآن کہہ رہا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا آپ یہ کہہ سکتے تو قرآن تو کہہ سکتا ہم نہیں کہہ سکتے حضرت ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب پہلا خطبہ دیا ہے صحابہ بہت پریشان تھے کہ بھئی نبی پر موت واقع ہو گئی نبی دنیا سے چلے گئے تو ہم کیسے یعنی وہ تو بہت سے لوگ ارتداد کی طرف جا رہے تھے حضرت عمر نے اعلان کیا جو یہ کہے گا کہ نبی کی موت واقع ہوئی ہے گردن اڑا دوں گا میں اس کی یعنی وہ کہہ رہے تھے یہ ہوئی نہیں سکتا ابھی تو مشن کی تکمیل ہی نہیں ہو یہ بھی تو اسلام پوری دنیا میں نافذ ہوگا پھر نبی دنیا سے جائیں گے حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا یا ایوہ الناس من کانا منکم یعبدو محمدن فإن محمدن قد مات جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تحقیق محمد پر موت واقع ہو چکی ہے ماتا موت وقت لگایا کہ یقیناً ہو چکا ہے یہ کام تمہارے ناماننے سے کچھ نہیں ہوگا اور من کانا منکم یعبدو اللہ فإنہو حی اللہ جموت جو تم میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ زندہ ہے اور اس پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی کیا مطلب خود قرآن نے بھی کہا نا غزبہ احد میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے یہ افواہ تھی تو اللہ جب نبی کی زندگی کی اطلاع ملی ہے حوصلے بحال ہوئے تو اللہ نے صحابہ کو تنبی کی کہ بالفرض اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو بھی چکے ہوتے تو حوصلہ ہارنے کی کیا ضرورت ہے جو مشن نبی لے کر آئے ہیں وہ مشن تو قیامت تک چلتا رہے گا تو قرآن میں آیتیں نازل ہوئی وما محمد الا رسول فرمایا محمد اللہ کے رسول ہے قد خلط من قبلہ الرسول ان سے پہلے بھی انبیاء دنیا سے جا چکے ہیں افا ام ماتا اگر محمد پر موت واقع ہو گئی او قتلہ یا میدان جنگ میں قتل کر دیئے گئے انقلط تم الا آقابکم تو کیا تم دین سے واپس پھر جاؤ گے کیا مطلب اگر یہ کام بالفرض ہو بھی گیا آپ خود سے آپ پر موت واقع ہو جائے یا آپ کو قتل کر دیئے جائے تو تم نے دین سے واپس تو بھائی اسلام کے ساتھ سترے قائد ہیں اس کو زیادہ پیچیدہ مت بنو ہاں یہ الگ بات ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آلہ درجے کی برزخی حیات ملی ہے اور اس حیات کا تعلق آپ کے جسد اتھر سے ہے اس لحاظ سے آپ کو زندہ بھی کہا جاتا ہے لیکن وہ زندگی دنیاوی نہیں ہے بلکہ وہ برزخی ہے اور اس کا اس قبر مبارک سے تعلق بھی ہے اور جسد اتھر سے بھی تعلق ہے کیسا تعلق ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ ہم بولو بھائی نہیں جانت کیونکہ اللہ نے شہدہ کو حیات دی حالانکہ وہ ان کو بھی وہ بھی موت کا شکار ہوتے ہیں ان کی بیویاں عدد گزارتی ہیں ان کی وراست تقسیم ہوتی ہے ہمارے نبی کی بیویوں نے بھی عدد گزاری ان کو نکاح حرام تھا کیونکہ یہ باقی حدت انہوں نے گزاری ہے وراست تقسیم نہیں کی کیوں نہیں کی اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہم پیغمبروں کی وراست تقسیم نہیں ہوتی یہ نہیں فرمایا کہ ہم تو کے مرتے ہی نہیں ہیں تو لہذا ہماری وراست کا مسئلہ ہی نہیں ہے نہ 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 فرمایا ہم جو پیغمبروں کی جماعت ہیں یہ وراست تقسیم نہیں کرتے اس کی وجہ کیا ہے کہ پیغمبر صرف علم کی وراست ہے پیغمبروں کی تاکہ ان کے مال پہ لوگوں کی نظر نہ ہو تو اس لیے یہ جو چیزیں ہمارے ہم معاشرے میں جذبہ عمل کے لحاظ سے مسلمان زیرو ہوتا جا رہا ہے شرط ایمہ مصطفیٰ سے والحانہ پیار ہے کتنا پیارا شیر کہا شائر نے کہ ایمان کی شرط کیا ہے کہ مصطفیٰ سے والحانہ پیار ہو آگے پیار کی دیفنیشن جو شائر نے کی ہے نا وہ کیا ہے وہ یہ نہیں کہ پروگراموں کا بائیکارٹ کرو اس اہل حدیث عالم کا بیچارے کا میں کبھی کبار ابھی تو میں نہیں دیکھتا تھا ایک دو دن سے میں نے دیکھنا شروع کیا تو وہ ہر آدمی کوئی کوئی ڈاکٹر زاکر نہیں کے پیچھے پڑا ہوئے کبھی میں نہیں جانتا ہوں نے اہل حدیث عالم کو ممکن ہے انہوں نے بھی کچھ کتاہیاں کیوں یا نہیں کیوں مجھے نہیں پتا لیکن میں ایک دو دو پروگرام میں نے دیکھے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ معاملہ کس گڑڑ ہوئے معاملہ کیا چل رہے خام ہمیں پیچھے پڑ گئے ہو ایک ایسی چیز کے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے